اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بہت بہت کھیڑیت سے ہوں گے تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ آپ کو صرف اور صرف یہ بتانا ہے کہ دیکھیں یہ ویڈیوز ہیں وہ آف لائن لوگ کے لیے جو آف لائن سیل کرنے ہیں اب ان کی چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں اور وہ آف لائن اپنے سیل کرنے ہیں اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی شاپ کی ایک شاپ کی میں آپ کو نارمل سا طریقہ بتا دوں رہے ہیں انتیوں نے کہا ہے آپ کی ایک شاپ ہے نارمل سی وہ ایک مرکیٹ میں ٹھیک ہے نا ایک صدر کی مرکیٹ میں آپ کی ایک نارمل سی شاپ ہے اب اس صدر کی گلی میں پرڈےStr co espera کنپرڈے سے گزر رہا ہے وہاں سے بل س کنپرڈے اپنے شاپ کی گلی سے گزر رہا ہے پانچ سو لوگ اُن پانچ صو لوگوں میں سے آپ کے پروڈکٹ میں اپنے لوگ Haha ، اپنے 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 سور رنے کے اندر میں کم آتی ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب آن لائن میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب میں دراز پر آن لائن سرچ کر رہا ہوں جو پروڈک مجھے چاہیے تو وہ میرے سامنے سارے پروڈک آ جائے گا سارے پروڈک آ جائیں گے وہ اسلام آباد کے بھی پروڈکٹ آ رہے ہوں گے وہ لاہور کے بھی آ رہے ہوں گے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ پروڈکٹ کہاں سے آ رہا ہے مجھے وہ پروڈکٹ چاہیے ہوگا میں نیچے ڈیٹنگ اچھی دیکھوں گا میں دیکھوں گا ہاں بھائی ڈیلیوری فری ہے تو میں اس سے مانگوا لوں ڈیلیوری فری نہیں ہے تو میں ڈیلیوری بھی اس کی پی کروں گا اور وہ پروڈکٹ میں اس سے بائی کر لوں گا اب آپ ایک نارمل سے علاقے میں چھوٹی سی شاپ میں لے کر بیٹے ہیں آپ کا پرڈے جو ریوینیو ہے وہ دس سے پندرہ ہزار روپے گا ہے جس میں آپ کا دس سے بیس پرسن آپ کا پروفٹ مار جانے تو آپ دو ہزار روپے کمارے ہیں دس سے پندرہ ہزار روپے ریوینیو دراز کے لیے پرڈے کچھ بھی نہیں ہے دس سے پندرہ اوڈر تو دراز ویسے ہی دے دیتا ہے کسٹمرز کو اگر آپ اچھے سے کام کرے پروپر رینکنگ پر کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو یہ کرنا ہے جو آپ کی اونلائن شاپ سے کسی بھی طرح کی شاپ سے آپ کچھ بھی بیٹھو میں نے دیکھا ہے لوگ شگر فری آٹا بیچتے ہیں لوگ چاول بیچتے ہیں یہ ساری چیدیں بیچتے ہیں شروع میں آپ کو تھوڑا سا مسئلہ آئے گا کہ آپ کی اب نارمل پیکیجنگ ہوگی گتے والی نارمل جو آٹے کی پیکیجنگ ہوتی آپ وہ کروگے یا نارمل کوئی اور چیز کی پیکیجنگ آپ کی جو پروڈک کی ہوتی جب آپ اونلائن کام کرتے ہو تو آپ تھوڑا سا پیکیجنگ پہ کھرچا کر لو لوگ آپ کو وہ پیکیجنگ کے پیسے بھی آپ کو تو پروفٹ میں ایٹ کر کے ہی دینے اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سب شگر فری آٹا بیچنا سٹارٹ کر دو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگ جو بھی کام کرتے ہو کھڑیانا کا کرتے ہو آپ کی سپر اسٹورے آپ کی جنرل اسٹورے میڈیکل دوائیاں وغیرہ آپ نہیں بیچ سکتے ہیں لیکن میڈیکل پہ بہت سارے ایسے پروڈکٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ بیچ سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو کافی آپ مطلب کہ آپ دیکھو نا آپ اس چکر میں ہی نہیں پڑ ہو کہ آپ کو پروڈک ہنٹنگ کرنی پڑے آپ کو جا کے مارکٹ سے پروڈک بائی کرنا پڑے آپ کو اپنی انویسمنٹ پھسانی پڑے آپ کا ایک کاروبار ہے جو کہ آپ کی شوہ پہ وہ آف لائن ہے اسی کو آپ کو بس آنلائن کرنا ہے دراس پر لے کر آنا ہے دراس پر لانے کی کیا وجہ ہے دراس پر لانے کی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو مارکٹنگ نہیں کرنی پڑتی ایکسٹرا آپ کو مارکٹنگ کا خرچہ نہیں کرنا پڑتا کیونکہ دراس پر ڈیلی کے لاکھوں لوگ آتے ہیں تو وہ لاکھوں لوگ میں سے آپ کے اگر کوئی دس کسٹمر پرڈے مل جائے آپ کو تو آپ کے لئے کیا بڑا ہے پر کسٹمر آپ اگر پانچ سوڑ روپے کمارے تو دس کسٹمر سے آپ کے پرڈے پانچ سوڑ روپے بن جاتے ہیں کہنے میں یہ باتیں بہت ایزی لگتی ہیں لیکن آپ اس میں عمل کریں امید ہے کہ دیر سے دو مہینوں میں آپ کی دراس کی شعب ایک بہت اچھا آپ کو ریوینیو جنریٹ کر کر دے گی اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کافی ساری کیمپنگز آ رہی ہوتی ہیں جیسے کہ گیارہ گیارہ کی کیمپنگ آ رہی ہے بارہ بارہ کی آ رہی ہے اس کی آ رہی ہے اس کی آ رہی ہے آزادی سیل آ دی جس میں آپ کا ریوینیو ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو آف لائن شاپ سے بھی آپ ایک اچھی انڈنگ کر رہے ہیں اور آپ نے اسی شاپ کو آن لائن کر کے کیونکہ انویسمنٹ تو آپ نے اولیڈی لگائی ہوئی ہے تو بس آپ کو اسی شاپ کو آن لائن کر کے آن لائن بھی آپ کو فائدہ اٹھانے ہیں آپ کے پروڈک کی ویزیبلیٹی بڑھتی ہے اور پورے پاکستان سے آپ کو آرڈر آتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت بہت سمجھ آئی ہوگی اور آپ کے لئے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس ویڈیو میں تو بہت بہت آپ لوگوں کا شکریہ السلام علیکم